لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حیات طیبہ میں سے ایک اور واقعہ آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیرہ گم ہو گئی جب تلاش کی تو ایک یہودی کے پاس سے ملی آپ نے اس یہودی سے فرمایا یہ تو میری زیرہ ہے میں نے یہ زیرہ نہ فروخت کی ہے اور نہ کسی کو ہبا کی تھی یہودی نے کہا یہ میری زیرہ ہے کیونکہ یہ میرے قبضے میں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں وہ فیصلہ کرے گا جو فیصلہ کرے گا اسے مان لیں گے تو چنانچہ دونوں جو ہے وہ قاضی شرح کی عدالت میں گئے خاضی شرح نے کہا کہ جی امیر المومنین کہیے آپ کیا کہتے ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ یہ جو زیرہ اس یہودی کے پاس ہے یہ میری زیرہ ہے میں نے یہ زیرہ نہ بیچی ہے اور نہ کسی کو ہبا کی ہے شرح نے پھر اس یہودی سے کہا کہ ہاں تم کیا کہتے ہو یہودی نے کہا یہ زیرہ میری ہے اور یہ میرے قبضے میں ہے پھر شرح نے حضرت علی سے کہا کہ یا امیر المومنین آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ زیرہ آپ کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں میرا غلام قمبر ہے اور یہ گواہی دے گا اور پھر میرا بیٹا حسن ہے یہ بھی میرا گواہ ہے کہ یہ ذرا میری ہے قاضی شرعہ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں تو جائز ہی نہیں اور نہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں جائز ہے کیونکہ یہ دونوں صورتوں میں گواہی تو دیں گے آپ کے حق میں کوئی ایسا آدمی ہونا جو آپ کے خاندان سے نہ ہو آپ کا غلام نہ ہو لہذا فیصلہ تو یہ ہے کہ اگر ان دونوں کے علاوہ کوئی آپ کے پاس گواہ نہیں بنتا تو یہ ذرا اس یہودی ہی کو دی جائے گی تو وہ یہودی جو ہے اس قضیعے سے بہت متاثر ہوا اور متعجب ہو کر کہنے لگا کہ امیر المومنین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے اور ان کے قاضی نے بھی انہی کی خلاف فیصلہ سنا دیا یعنی ایسی مثال تو میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھی نہ کہیں سنی کہ امیر المومنین ہو اپنی عدالت میں لے کر آئے چیز بھی اس کی ہو اور فیصلہ عین عدل کے مطابق کیا جائے تو اس نے کہا یہ جو نظام عدل ہے اس سے میں متاثر ہوا ہوں بے شک یہ دین دین حق ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین دین حق ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے یا امیر المومنین یہ ذرا آپ ہی کی ہے لے لیجئے اس واقعے کو کئی کتب میں نقل کیا گیا ہے جس کتاب سے ابھی ہم نے آپ کو حوالتاً بتایا ہے وہ تاریخ المدینة المنورہ کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بیس پر موجود ہے اور کئی کتب میں بھی یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا آپ کے لئے کبیشو تم تایرے گا munیتر ایک جو کو جدد نمبر ایک بھی کبیشو کبیشو ملیتر تایر تایر موسیقی